اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم ایس ایکسل وید کوڈینکس آج ہم ایم ایس ایکسل کی اس سیریز میں پاور کیوری دیکھیں گے کہ پاور کیوری کیا ہوتی ہے پاور کیوری ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم ویدن سیکنڈز اور ویدن منٹس اپنی ڈیٹا سیٹ کو انالائز کر کے اس ڈیٹا سیٹ کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں کسی بھی ریپورٹ میں اور کسی بھی سپیسیفک پرپس کے لیے جو ریپورٹس کریئے کی جاتی ہیں اس پرپس کے لیے اب دیکھتے ہیں پاور کیوری کیا ہوتی ہے پاور کیوری ایس ایڈیٹا کنیکشن اور ٹرانسفارمیشن ٹول آویلیبال ان مائیگروسافٹ ایکسل پاور کیوری جو ہے یہ ڈیٹا کنیکشن اور ٹرانسفارمیشن کا ٹول ہے جو کہ ایم ایس ایکسل میں موجود ہوتا ہے ایٹ آلاوز یو ٹو ایمپورٹ مینپلیٹ اینڈ ٹرانسفارم ڈیٹا فرم ویریس سورسیز سچ از ڈیٹا بیسیز فائلز اینڈ ویب پیجز ڈیریکٹلی ویدن ایکسل ایکسل میں رہتے ہوئے یہ آپ کو ڈیٹا سیٹ کو ایمپورٹ کر کے اس کو مینپلیٹ کر سکیں اور اس ڈیٹا سیٹ کو ڈیفرینٹ سورسیز میں آپ ٹرانسفارم کر سکیں اور یہ ڈیٹا سیٹ آپ ایمپورٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں is also known as get and transform in newer versions of ایکسل کا آج جو کہ 2016 سے onwards جو بھی versions ہیں اس version میں یہ جو پاورکیری کا function ہے یہ get and transform کے نام سے جانا جاتا ہے پاورکیری پروائیڈز a powerful and flexible way to work with ڈیٹا in ایکسل پاورکیری جو ہے یہ ایک flexible tool جو ہے یہ flexible method جو ہے یہ flexible ایک guideline جو ہے پروائیڈ کرتی ہے آپ جو data set ہے اس کو use کرنے میں enabling you to automate data retrieval and transformation task combine data from multiple sources and create dynamic and refreshed reports آپ data کو import کرنے کے بعد اس میں جو کچھ بھی آپ نے transformation کرنی ہے اور آپ نے data کو چاہے آپ نے combine کرنے ہیں different sources سے آپ combine کر کے ایک dynamic report اور refresh report create کر سکتے ہیں پاورکیری کے solutions کون کون سے ہیں پاورکیری جو ہے data cleaning اور transformation میں help out کرتا ہے یہ data کو integrate کرنے میں اور different جو sources ہیں ان سے data کو اکٹھا کر کے ان کو integrate کرنے میں help out کرتا ہے data کو split کرنے میں چاہے آپ نے column کو split کرنا ہو یا آپ نے column کو group کرنا ہو اس میں help out کرتا ہے data query جو ہے آپ کے data کو refine کرنے میں help out کرتا ہے power query جو ہے یہ آپ کے data set کو manipulate کر کے اس کو automation کا setup لگا کے اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ جب بھی اس file کو open کریں تو اس date تک جو up to date یا automation کے طریقے سے جو updated data ہے وہ show ہو سکے data connection and sharing آپ اس جو power query کا function ہے یا power query کا option ہے اس کے ذریعے سے آپ data کو آپ connect بھی کر سکتے ہیں اور share بھی کر سکتے ہیں with your colleagues power query کا demo کے ہم کیا کیا دیکھیں گے اس میں ہم سب سے پہلے load data from different sources ہم پہلے excel کی جو worksheet ہے اس میں load کریں گے data set کو extract table from web files ہم اس میں web files سے بھی data کو extract کر سکتے ہیں sort بھی کر سکتے ہیں اور sorting کے بعد ہم filters بھی apply کریں گے اور data کو group بھی کر سکتے ہیں data کو split بھی کر سکتے ہیں columns میں ہم pivot اور unpivot بھی کر سکتے ہیں pivot اور unpivot کا کیا مطلب ہے ہم اس کو pivot table میں بھی convert کر سکتے ہیں pivot table سے ہم اس کو unpivot بھی کر سکتے ہیں working with date columns ہم date columns کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں اس میں جو data set میں موجود dates ہوتی ہیں append tables tables کو ہم append کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا سکتے ہیں attach کر سکتے ہیں tables کو ہم merge بھی کر سکتے ہیں اب ہم power query کے practical demo کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم power query کو use کر سکتے ہیں اپنے data set کے لئے اب میرے پاس یہ data set موجود ہے یہ ایک sale detail ہے میری 2017 کی 2018 کی اور 2019 کی اب میں ان تین years کی جو sale detail ہے اس کو analyze کرتے ہوئے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو sales ہیں اس کا کیا trend رہا ہے تو power query کو use کرتے ہوں ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں میں ms excel کو open کرتا ہوں اور ms excel کے اگر میں اس data کے toolbar menu پہ جاتا ہوں اور میرے پاس یہاں پہ toolbar menu میں میرے پاس get and transform data کا toolbar group ہے اس toolbar group میں میرے پاس get data کا option ہے get data پہ click کروں گا تو from file سے from folder والے option پہ click کروں گا from folder والے option پہ click کرنے کے بعد میرے پاس یہ pop up page جو show ہوا ہے اس پہ جو میرے پاس جہاں پہ یہ data کی files میرے پاس موجود ہیں اس folder کو select کر کے میں open کر لیتا ہوں open کرنے کے بعد میرے پاس یہ data connect ہونے کے بعد یہ میرے پاس یہ page show ہوا ہے اس نے بتایا ہے کہ اس path پہ میرے پاس یہ جو تین files پڑی ہیں 2017 کا order data 2018 کا order data اور 2019 کا order data اس data set کو میں use کرتے ہوئے کس طریقے سے اب میں power query use کر سکتا ہوں اب یہاں پہ نیچے جو ہیں ہمارے پاس option آ رہے ہیں combine combine پہ اگر میں click کروں تو میرے پاس تین اور options ہیں combine and transform data combine and load combine and load to اب یہ تین options ہیں اس میں سے ہم کوئی بھی ایک option کو use کرتے ہوئے یہ جو تینوں data set کی files ہیں ان کو combine کر سکتے ہیں next ہے میرے پاس load data set load کہاں پہ کرنا ہے load to کے لیے کوئی الادہ سے آپ نے جو اس کو path دینا ہے یا upload کرنا چاہتے ہیں اسی worksheet پہ یہاں پہ transform data پہ click کر کے transform کر سکتے ہیں cancel کر سکتے ہیں اب یہاں پہ combine پہ click کر کے combine and transform data پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ combine اور transform form data پہ click کرنے کے تھوڑی دیر بعد اب یہ جو ہمارے پاس page شو ہو رہا ہے اس میں آپ کے پاس sample file آ رہی ہے اگر اس میں میں click کروں تو first file کے آگے لکھا ہوا ہے 2017 order data 2017 order data 2018 اور 2019 order data کی جو files تھیں ان میں سے اس نے جو first file ہے اس کو as a sample رکھ لیا ہے جو ہم اس پہ operation کریں گے وہ کیونکہ سارا data اب ہم نے combine پہ click کیا تھا تو یہ تینوں جو files ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ combine ہوئی ہوئی ہیں جو ہم data set کی جو transformation یا manipulation کوئی بھی فامولہ لگا کے ہم sample data پہ یا sample file پہ کریں گے وہ بھی سارے کے سارے processes اور سارے کے ساری manipulation transformation ساری تینوں data set کی جو files ہیں ان پہ apply ہوں گی first file کو click کرتے ہوئے اب میں order data پہ click کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اس کا preview آ جاتا ہے اس کا preview دیکھنے کے بعد اگر میں ok پہ کلک کرتا ہوں تو after taking some time میرے پاس یہاں پہ جو ہے یہ ایک page open ہو گیا ہے اب یہ جو page open ہوا ہے یہ power کیری editor ہے اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ power کیری editor ہے اس میں file home transform add column and view یہ tool bar menus ہیں نیچے tool bar ribbon اور groups ہیں جیسے worksheet میں ms excel کی worksheet ہوتی ہے اس میں یہ basic چیز موجود ہوتی ہے آپ کے پاس یہ left hand side show ہو رہی ہے اور آپ کے پاس جو right hand side ہے اس میں آپ دیکھیں تو کیوری setting properties کے بعد applied steps جو ہیں اس column میں ہمارے پاس جیسے جیسے ہم step by step changing کریں گے اس data set میں ویسے ہی جو data پاس یہ digits والے column میں میرے پاس alphabet values بھی آ رہی ہیں پہلے اس کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ filter پہ click کرتا ہوں filter پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ add the end اگر میں دیکھوں alphabet ویلیوز ہیں ان کو unclick کر تو میرا data refresh ہو جائے گا یہاں پہ چینج ڈائب تھا یہاں پہ آپ نے filter روز کی ہے کیا کی ہے کہ ہم نے filter کو on کر اس میں سے alphabetical values تھی ان کو ہم نے unclick کر دیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس sources name آ رہا ہے order ID ہے customer ID ہے customer ID میں دیکھوں تو یہاں پہ customer ID کے ساتھ customer کا name بھی show رہا ہے اب دو ڈیفرنٹ کولمز میں تو کیا کروں گا اس کولم کو select کرنے کے بعد کولم header پہ right click کریں اور right click کرنے کے بعد split column جو ہے اس پہ option آ رہا ہے یہاں پہ سپلیٹ ہم کولم کو کس طرح سے کر سکتے ایک by delimiter سے کر سکتے by number of characters by position by lower case to uppercase by digits to non digits by non digits to digits یہ different methods ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ دی limiter ہے اب میں اس پہ سپلیٹ کولم پہ دی limiter پہ کلک کرتا ہوں اور دی limiter پہ کرنے کے بعد اس نے آٹومیٹکلی یہ شو کر دیا ہے دی دی میٹر کلک کرتے ہیں تو میرا دو دی سپلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ کولم id ہے اس کو کسٹمر id کسٹمر name لکھ دی ہوں جی اب میرے پاس یہ کولم سپلیٹ ہو گیا ہے جس میں کسٹمر کی id ہے ایک میں دوسرے میں کسٹمر کا name ہے اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو اس last ہم نے جو step کیا ہے ہم نے کولم کو اچھ اگر میں آگے چلوں تو یہاں پہ ککیز shift کتنی ہوئی ہیں یہ number of units ہیں revenue ہے اور cost ہے اب میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ profit کتنا gain کیا ہے تو profit count کرنے کا جو method ہے revenue minus cost اب میں کیا کروں گا revenue کو select کروں گا control کو پیس کرتے ہوئے میں cost کو select کرتا ہوں کرنے کے بعد میں add column پہ click کرتا ہوں اور from number والے tool bar group میں مجھوڑ اس پہ click کرتا ہوں کرنے کے بعد revenue کو cost میں سے subtract کرنا ہے تو ہی ہمیں profit ملے گا تو اسی لیے میں subtract والے option پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ and پہ subtraction والا method ہے اس کے بعد یہ data set کی values show ہو گئی ہیں اب چونکہ revenue minus cost کیا ہے اس کو place کر دیتا ہوں اس کو میں نام دی دیتا ہوں profit کیونکہ profit ہے نا ہم نے جو count کیا ہے یہ ہمارے پاس آگے profit اب revenue cost اور profit جو ہوتا ہے کیونکہ یہ currency میں ہوتا ہے اس لئے ہم ان تینوں columns کو select کرنے کے بعد right click کر کے ہم یہاں change type کرتے ہیں اور اس کو currency میں chain کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ header dollar کا sign جو شو ہو رہا ہے یہ currency ہے اس کے بعد ہم چیک کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے order date اور ship date اب یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے جب ہمارا order ہے وہ یہاں سے place ہوا ہے اور ship date جس date پہ ہمارا order ship ہو گئے اب ہم چیک کرنا ہمیں جو order ہے ہمارا ship ہوا ہے یا order place ہوا ہے اس کو ہم کیسے count کریں گے ship date میں سے اگر میں order date کو minus کروں گا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے دونوں columns کو select کرنے کے بعد date پہ click کریں گے اور date پہ click کرنے کے بعد سبٹیکٹ days ہم نے count کرنے ہے تو سبٹیکٹ days پہ count click کروں گا تو میرے پاس یہ days ہیں وہ آ جائیں گے کتنے دنوں میں order ہے ship ہوا ہے اب اس کو اگر میں اس کے ساتھ رکھ دوں اور اس کی میں date change type کر دیتا ہوں change type اس کو کر دیتا ہوں میں اگر date تو یہ ہمارا order date ship date اور یہ میرا ship days آ جائیں گے یہاں پہ جی اب یہ میرے پاس یہ data set جو ہے وہ almost set ہو گیا ہے manipulate کر دی گیا ہم نے source name سپریٹ ہے order id اور customer جو order id کا column لیدہ ہی ہے customer id اور name کا ہم نے سپلیٹ کر دیا ہے revenue اور cost سے profit find کر لیا ہے اس کے ہے اب یہ جو ڈیٹا سیٹ ہے ہمارے پاس آیا اب اگر ہم اس ڈیٹا سیٹ کے اکارڈنگ پیوٹ چارڈ یا پیوٹ ٹیبل کریٹ کرنا چاہیے تو اس سے کیا کریں گے ڈیٹا سیٹ جو ہے اس کو ہم نے پیوٹ ٹیبل میں کنوائٹ کرنا ہے تو انسائیڈ کے ٹول بار مینیو پہ کلک کر کے پیوٹ ٹیبل پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ رینج پوچھے گا اور رینج اور نیو ورکشیٹ اس کی پلیس دے کے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اب ہم پیوٹ ٹیبل کریٹ کریں گے پیوٹ ٹیبل کرنے کے لیے میں اب یہ چاہتا ہوں کہ میں پروفٹ دیکھنا چاہتا ہوں پروفٹ ویلیوز دیکھنا چاہتا ہوں اکارڈنگ چو آڈر ڈیٹ تو یہ میرے پاس 2017 2018 2019 کا یہ جو تینوں فائلز تھی ان کے اکارڈنگ یہ میرے پاس سم آف پروفٹس آ گیا ہے ان کے اکارڈنگ اب اگر میں اس ڈیٹا سیٹ کا چارٹ کریٹ کرنا چاہوں تو کیسے کروں گا میں یہاں پہ انسیٹ والے ٹول بار مینیو میں ریکمینڈڈ چارٹ پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ اب میں لائن چارٹ کریٹ کرتا ہوں تو اوکے پہ کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس لائن چارٹ کریٹ ہو جائے گا جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ 2017 میں جو ہمارا پروفٹ تھا وہ یہاں پہ تھا 2018 میں ہمارا پروفٹ انکریز کی ہے جبکہ 2019 میں پروفٹ جو ہے وہ ڈیکریزن ٹرینڈ میں آ چکے ہیں اب ہمارے پاس جہاں پہ 2017 2018 اور 2019 کا ڈیٹا جو تھا سیل ڈیٹا اب اس کے ساتھ 2020 کا بھی سیل ڈیٹا جو ہے وہ اس میں پہنچ گیا ہے یا اس فولڈر میں ہم نے پلیس کر دیا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ 2020 کا ڈیٹا بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے تو کیا کریں گے اب ڈیٹا ٹول بار مینیو میں جا کے جو کیوریز اور کنیکشن کا جو ٹول بار گروپ ہے اس میں ریفریش آل پہ اگر آپ ریفریش آل کرنے کے بعد 2020 کا ڈیٹا بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا اب 2020 کا جو ڈیٹا ایڈ ہو گیا ہے اس کے اقارڈنگ یہاں پہ آپ کے پاس گراف میں بھی چینجنگ آ جائیں گی اور آپ اس پاور کیلی کے فنکشن کو آپ اپلائے کرتے ہوئے جو چینجنگ آپ نے جو ریلیونٹ جو سیمپل فائل تھی اس میں آپ نے ٹرانسفورمیشن یا منپلیشن کی تھی اسی کے اقارڈنگ جب آپ آپ نے اس فولڈن میں سیم جو ہے سیل ڈیٹیل کے اقارڈنگ جو ہے فائل پلیس کیا ہے اس فائل کو آپ ایز اس سیمپل ڈیٹا مینی پلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسل کی فائل میں آتے ہوئے پاور کیلی کا جو آپ چارٹ کریئٹ کیا ہے اس میں ڈیٹا کے ٹول بار مینیو میں جا کے آپ ریفریش آل جو کہ کیوڈیز اور کنیکشن والے ٹول بار گروپ میں مجود ہے آپشن اس پہ کلک کریں گے تو آپ آپ کا ڈیٹا ایز سیمپل ڈیٹا فائل آپ کا ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور ریفریش ہو جائے گا اور آپ اس ڈیٹا سیٹ کو یہ جو ہمارا جو لائن چارٹ کریئٹ کیا ہے اس کے اقارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2017 18 اور 19 کے جو گراف ہے اس کے بعد کہاں پہ 2020 کا گراف بھی شو ہو رہا ہے جو لائن چارٹ ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو 2020 ہے اس میں سیل ڈیٹیل جو ہے ویڈ ڈیکریزنگ پروفٹ ٹرینڈ موجود ہے اسی طرح اب اگر آپ یہاں پہ اب سورس نیم جو والی فائل ہے سورس نیم والی پہ فائل پہ کلک کریں تو آپ کو فیلٹر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پتہ لگ رہے گا کہ یہاں پہ 2017 18 اور 19 کے بعد 2020 کا بھی ڈیٹا جو ہے اس میں موڈ ہو گیا ہے جس کے اقارڈنگ ہمارے پاس یہ جو چارٹس ہیں اس میں بھی ترانسفارمیشن آئی ہے جی تو آپ نے یہ میتھر دیکھا ہے کہ کس طریقے سے آپ شاپلی اور سمودلی اپنے ڈیٹا سیٹ پہ پاور کوری کا فنکشن اپلائی کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا سیٹ کو ٹرانسفارم اور منی پلیٹ کر کے رپورٹس کریٹ کر سکتے ہیں موسیقی